قانون دستور نہ نرندر موڈی کے باپ کا ہے نہ ریسس کے ماں باپ کا ہے نہ بدرنگ دل کے باپ کا ہے اس شیطان مردود اس ملعون غلیز النسل حرامی نسل کا جو ہے اسے راجہ سنگھ نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسے باجہ سنگھ کہیے کیونکہ سال کے بارہ میں نے بچتے رہتا ہے وہ بچتے رہتا ہے مردود یہ انگریزوں کے گولاموں کا ساور کر کے اولادوں کا گھوڑسے کے اولادوں کا انشاءاللہ ٹیپو سلٹان کے اولادیں موتور جواب دیں گے انشاءاللہ جو بھوڑے جو امیلیز ہے راجہ سنگھ جیسے یہ لوگوں کے اوپر اسٹریک ایکشن لیا جائے راجہ سنگھ کو وہاں کی پولیس داماز سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے پتا نہیں اس کو داماد کی طرح لے کر گئے اس کو داماد کی طرح یہ بڑی شیم کی بات ہے ہماری ماں پہنے ہمارے نوجوان ساتھی سارک پہ نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اس کے باوجود بی راجہ سنگھ کے اوپر سخت کاروائی اور سخت ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے this video present by mannur multi specialty hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24 into 7 at baale hill circle ring road gulbarga pjp حکومت مردابان rss murdabbad 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 cr ho barbad ho barbad ho barbad lubay 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 kya rasul allah lubay 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 kya rasul allah lubay 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 kya rasul allah pjp burdabbad murdabbad murdabbad rss murdabbad 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 istah ke nabiy ki yek seza padi ki seza padi ki seza jahin saadiyo maiz sirash shabdi aaj ek gulbarga aarik hindustan ka nagirik honne ke naat aaj hum gulbarga citizen of india and gulbarga district ke forum se hum log aaj aحتجاج protest kye jagad sarkal se dc tak subjek baut clear ta humara protection of constitutional rights of minority livelihood of of schedule caste tribe and minorities to cst tribes ko yeh sub ko yeh look target kar 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 khatli haam kya jara aajah singh jayse jis tərha ek dhin pahle telanga na meh rajah singh ne تمام mulk bhar ke تمام dunya bhar ke musliman ko jis sentiment hud kiya hai joh jah ojim کی شان میں گستاخی کی ہے ہم مسلمان اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے لیکن ہمارے ملک کی آئین ہمارے ملک کا دستور ہمیں ازازت نہیں دیتا کہ ہم خود اس سے اس بات کیا بدلہ لیے ہمیں اپنے آئین پر ہمیں اپنے دستور پر ہمیں اپنے قانون پر بھروس آئے اس لیے شہر گلورگا کی غیور نوجوان میرے ساتھی یہاں پر گلورگا ڈسٹیک آفیس میں آ کر اپنا احتجاز درچ کیے ہیں احتجاز درچ کرنے کا مقصد یہ ہے راجہ سنگھ جس طرح سے ہمیں سنٹیمنٹ ہٹ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو پولیس اسی دن اریسٹ کرتی ہے اور دو گھنٹے میں اس کو بیل دیتی ہے یہ ہمارے ساتھ دوسری بار کھیلا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کھلوال ہوتا ہے وہاں کی پولیس مسلمانوں کو ایسوسن دیتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا کھیل چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف یہاں کی حکومت کھیل رچ رہی ہے پورے ہر چسم میڈیا میں جو آپ لوگ دیکھیں گے فیس بک کے سوشل میڈیا کے ذریعے وہاں کا ڈی سی پی وہاں کا ایک ایسی پی ایسے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے پھر بھی وہ لوگ ایسے اسٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں لیکن راجہ سنگھ کو آریش نہیں کرتے دوبارہ راجہ سنگھ کو بیل دی جاتی ہے اس سے پہلے یہ سوامی نرسنگ آنان بھی اسی طرح سے نوپور شرما بھی اسی طرح سے اور بلکیز بانو کے کیس میں جب گیارہ ہتیارے گیارہ ریپیٹ جب رہا ہوتے ہیں تو یہ بی جی پی حکومت انہیں ان کا استقبال کرتی ہے ارے تھوہ ایسے حکومت پر تھوہ ایسے حکومت پر جو مسلمانوں کے خلاف اتنے بڑے بڑے ظلم ہونے کے بعد ایسے ریپیشٹوں کا ایسے خاتلوں کا جو استقبال کرتی ہے وہ آج ملک میں کہیں بھی ملک کو آگے لے گھر جانے کا کام نہیں ہو رہا صرف ایک گنڈی راجنیتی چڑھ رہے جو مسلمانوں کے خلاف چڑھ رہے جو دلیتوں کے خلاف چڑھ رہے جو ایسے ایسٹی کی خلاف چڑھ رہے جو شڑل کاشٹ کے خلاف چڑھ رہے یہ ہندیت ہوئے جنٹا جو 1947 سے رسس اپنے دماغ میں لے کر چڑھ رہا ہے اس کی پہل انہوں نے نارندر موڈی حکومت میں ہمیں بتائی ہے اور بتاتے آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں جس طرح سے شہر گلبرگا میں پورا گلبرگا چالو تھا اور گئی اور نوجوان میرے ساتھ پروٹیسٹ میں تھے اگر وہ دکانے بند نہیں ہوگی اگر وہ دکانے بند کر کر اپنے گھسے کا اظہار نہیں کریں گے اپنے گم کا اظہار نہیں کریں گے یہ ان کی اس طرح کی رنیتی کے چالو رہیں گے آپ لوگوں کے پر ظلم ہوتا رہے گا آپ لوگوں کے اوپر اس سے زیادہ ظلم ہوگا بار بار ظلم ہوگا اگر آپ لوگ نہیں جاگے گو تو ہمیں جاگنا ہوگا ہمیں اپنے دکانوں کو بند رکھنا ہوگا ہمیں اپنے کاروبار کو بند رکھ کر ایسے احتجاج کرنے ہوں گے قانون دستور نہ نارندر موڈی کے باپ کا ہے نہ ریسس کے ماں باپ کا ہے نہ بدرنگ دل کے باپ کا ہے دستور قانون آئین جو یہ ہماری جو چیزیں ہیں جو ہمیں نام دیئے گئے ہے یہ بابا صاحب امبرگر نے ملک بھر میں رہنے والے تمام ذات کے دیشواسیوں کے لیے یہ قانون بنا ہے قانون ہمارے لیے بھی ہے بس ہمیں قانونی لڑائی لڑنی ہے جس کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے جو جان مانگوں گے تو جان دیں گے جو مال مانگیں گے تو مال دیں گے یہ ہم سے نہیں ہو سکے کہ نبی کا جہو جلال دیں گے جس کی پیدائش میں ہوتی ہے خرابی وہ ہی کرتا ہے نبی کی شان میں گستاخی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وطالعہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ وطالعہ ہم سب کو آمینہ کلال نبیوں کا تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور تحفوظ نامو سے رسالت کا پہرے دار بنایا تحفوظ نامو سے رسالت کا وفادار بنایا اور نبی پاک علیہ ہماری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے محبت میں ڈوب کر مرنے والا بنایا نبی پاک علیہ السلام پہ جان دینے والا بنایا اللہ سبحانہ وطالعہ کا سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ گورنی میٹ آف انڈیا اور اسی کے ساتھ گورنی میٹ آف تیلنگانہ اور خصوصاً میں مکھے منتری کیسی آر صاحب جو تیلنگانہ کے سی ایم ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور ہم سب گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس شیطان مردود اس ملعون غلیز النسل حرامی نسل کا جو ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ راجہ سنگھ اسے راجہ سنگھ نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسے باجہ سنگھ کہیے کیا کہیے باجہ سنگھ کیونکہ سال کے بارہ میں نے بجھتے رہتا ہے وہ بجھتے رہتا ہے مردود اسے جو ہے باجہ سنگھ کہیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسے فوراں گرفتار کیا جائے اور ساتھی ساتھ اسے جیل بھیج دیا جائے پھر اسی کے ساتھ عمر قید کی سزا اسے سنائی جائے سنائی جائے نہیں بتائے سب لوگ عمر قید کی سزا اسے سنائی جائے اور ساتھی ساتھ میں آت جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم سب جو ہے باجہ سنگھ کے باجہ سنگھ کے خلاف ہم یہ بات درج کر رہے ہیں ایف آئی آر ہم نے درج کی ہے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں جہاں مسلمان ہیں اور غیر ہندوستان میں جو مسلمان ہیں سب جو ہے باجہ سنگھ کے خلاف جو ایف آئی آر درج کرے بطلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بطلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے میرے نبی پہ میرے آخا پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ کسی آر حکومت یہ کٹی آر یہ محمد علی کل رات میں کوئی سی گفہ میں شکر بیٹھاتا پتا نہیں اتنا ظلم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے راجہ سنگھ ہمارے نبی کریم کی شان میں گستاخی کیا ہے ہمارے آخا کی شان میں گستاخی کیا ہے مدینہ کے تازدار کی شان میں گستاخی کیا ہے آج تک ہمارے بارے میں بولتا تھا مسلمانوں کے بارے میں بولتا تھا ایل فائل بکتا تھا ہم برداش کرتے تھے ہم برداش کرتے تھے ذاتیت کا مسئلہ تھا آج اس کی حمد اس کی جبورت اتنی پر چکی ہے اس نے ہمارے آخہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخص نے کی ہے ہندوستان بھر میں اس سے خلاف احتجاج ہو رہا ہے گم و گستے کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے حضراباد میں مسلسل احتجاج کیا جا رہا ہے ہماری ماں بہنیں ہمارے نوجوان ساتھی سرک پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی رازہ سنگھ کے اوپر سخت کاروائی اور سخت ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے حکومت بڑے بڑے دعویے کرتی ہم سیکولر ہے ان کا سیکولرزم کا رات میں تمام ہندوستانیوں نے دیکھ لیا ہے ہمارے ماں بہنوں کو گالی دے کر ہمارے نوجوانوں کو گھروں سے گھسڑتے ہوئے گھروں سے مارتے ہوئے لے کر گئے ہیں اتنا ظلم وہ لوگ پیسفولی احتجاج کر رہے تھے راجہ سنگھ کو حضراباد کی پولیس اتنے بڑے بڑے شکسن سے لگانے کے بعد اتنے بڑے بڑے کیسز کرنے کے بعد اس کے پر چموالی سا فیر ہونے کے باوجود بھی ملک بھر سے راجہ سنگھ کو وہاں کی پولیس دامات سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے پتا نہیں اس کو دامات کی طرح لے کر گئے اس کو دامات کی طرح لا کر گھر پر چھوڑے یہ بڑی شیم کی بات ہے آج گلبرگے کے نوجوانوں کا گلبرگے کی عوام کا گلبرگے کے علماء کرام کا میں دل کی امیق گہرائیوں سے ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں اور ان کی حمد کو میں سلام کرتا ہوں الحمدللہ ایک بڑا ہی کامیاب احتجاج ہوا ہے ہم نے ڈی سی کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے اگر یہ کمینل ایسٹی پہ ظلم مسلمانوں پہ ظلم دلیتوں پہ ظلم اگر بند نہیں ہوں گا تو آنے والے ظلم میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوں گا بہت بڑا درنا ہوں گا ہندوستان کا مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے یہ انگریزوں کے گلاموں کا ساورکر کے اولادوں کا گھوڑسے کے اولادوں کا انشاءاللہ ٹیپو سلطان کے اولادیں مطرجہ آپ دیں گے انشاءاللہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیرک رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا مگر افسوس ہندوستان جو الحمدللہ اتنے ریلیجنس کو رکھنے والا ایک ساتھ لے کے چلنے والا جانا جاتا ہے یہاں پر اسلام کے تحفظ کا کوئی لون نہیں ہے آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا فیم پانے کے لیے پہلے تو مسلمانوں کے خلاف بولا جاتا تھا مسجدوں کے خلاف بولا جاتا تھا مگر اب یہ ٹرنڈ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتاخی کر رہے ہیں مگر یہ چیز مسلمان برداشت نہیں کریں گا ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحفظ اسلام کے لیے ایک ایسا خانون لائے جائے جس کی پامالی پر سخت سے سخت کاروائی کرنی ہوگی اور دو تین دن پہلے راجہ سنگھ کا جو بدبختی کا جو بیان آیا تھا اس پر جب ہمارے ہیدراباد کے مسلمان بھائی بہن روڈ پہ آکے ایک پور امن احتجاج کر رہے تھے اس کے خلاف شام میں کل رات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بربریت کے ساتھ ان لوگوں کو گھر توڑ کے گالی گلوچ کر کے انہیں اٹھایا گیا ہے یہ چالیس ایف آئی آر راجہ سنگھ پر ہونے کے باوجود بھی راجہ سنگھ کو جو ہنہ عزت سے چھوڑا گیا اور پور امن احتجاج کرنے کے باوجود بھی انہیں وہ عوام کو پکڑ کے لے گیا گیا میں وہاں کی مسلم خیادت پر سوال کرتا ہوں وہاں کے ہوم منسٹر جو مسلمان ہیں ان پر سوال کرتا ہوں اور کیسی آر صاحب ان پر بھی سوال کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کر کے رہے تھے جب ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا تھا ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ راجہ سنگھ پر سخت سے سخت سخت سے سخت اور جلد سے جلد کاروائی کی جائے ایسی کاروائی کی جائے کہ کوئی آئندار یہ ایسی حرکت نہ کریں دوسری بات میں سیڈیزن فورم کا اور تمام آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سروں کا سمندر یہاں پہ نظر آنا چاہیے تھا وہ آخہ وہ آخہ جنہوں نے ہمارے لئے پتھریں کھائی جنہوں نے ہمارے لئے دعائیں کی ارچ پر جانے پر بھی ہمیں نئی بھولے سجدے میں جانے پر بھی ہمیں نئی بھولے اور آج ہم انہیں بھول بیٹھے ہیں ہمارے زندگیوں میں ہم مصروف ہیں یہ ہمارے لئے ایک شرم کی بات ہے اپنے اپنے ایمان کو ذرا ٹٹو لیے کہ آج یہ ہو کیوں رہا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے دشمن ہمیں یہ دن دکھا رہے ہیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں آخہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور ایک بار آخر میں تمام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسے حالات پیش آئیں تو اپنی ایمان کی اپنی زندگی کی اپنی زندہ ہونے کی ثبوت پیش کریں اسلام علیکم اور 9346062190